بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئر سرکم بیک ٹو میر چانل کیسے ہیں آپ سب آئیوب سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے ہم سب کے رست مبرکت دے اور ہمارے دسترخانوں کو وسیع کرے اور آپ کو ہمیشہ حسین اور جوان رکھے آمین سم آمین تو آج میں لے آئی ہوں آپ کے لئے پھر سے اید سپیشل ڈرنک کیونکہ اید میں بہت زیادہ گوشت کھایا جاتا ہے اور کھائیں بھی کیوں نہ اگر بریانی بنی ہو یا باربی کیوں ہو تو پھر کون ہاتھ روک سکتا ہے لیکن اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے گوشت کے ساتھ کچھ ایسا کھانا یا پینا ہے مطلب کچھ ایسا ڈرنک کو گہرا لینا ہے جس سے آپ کو انڈائجسٹر نہ ہو کانسٹیپیشن نہ ہو آپ کا ویٹ نہ بڑھے یا آپ کا سٹرمک اپسٹ نہ ہو تو ایسی ہی ڈرنک میں آپ کے لئے لے آئی ہوں جس سے آپ کا ویٹ گین ہوگا آپ کا ویٹ لاؤس ہوگا ساتھ میں میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گی جس سے آپ فیک میں ایک سے دو کیجی آرام سے ویٹ لاؤس کرسکیں ساتھ ہی آپ کی کانسٹیپیشن ختم ہوگا انڈائجسٹن کا مسئلہ نہیں ہوگا ساتھ ہی ہارٹ برن نہیں ہوگا کیونکہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھاتے بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور ساتھ ہی لیٹ چاہتے ہیں سو جاتے ہیں تو اس سے پھر ہمارے سینے میں جلن ہونے لگ جاتی ہے ہارٹ برن ہوتا ہے ساتھ ہی ڈائجسٹیف سسٹم بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ڈائریا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو آپ نے اپنے صحت کا خیال رکھتے ہوئے اووریٹنگ نہیں کرنی اتنا کھانا ہے جتنا کہ آپ کا سٹمک برداشت کرسکے ساتھ ہی آپ نے اس ڈرنگ کو لازمی لینا ہے دن میں ایک بار تاکہ آپ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ ایزلی ڈائجسٹ ہو جائے کیونکہ میٹ کو ڈائجسٹ ہونے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک آپ نے جوسر وغیرہ لے لینا ہے اس میں لینا ہے آپ نے پودینہ کچھ پودینے کی پتیاں اور اچھے سے پہلے واش کر لیے گا ایک مٹھی یا آدھی مٹھی کے قریب لے لیں اس کے بعد آپ نے ایک کھیرہ لینا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے واش کرنا ہے اس کو چھیل لینا ہے اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے کیوبز کر لینا ہے اب جو آپ کا سٹمک اپسٹ ہوتا ہے اس کے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے میدے میں گرمی آ جاتی ہے کیونکہ میٹ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس لئے جو ہم نے کوکمبر یوز کیا ہے وہ آپ کے میدے کو تھنڈا رکھے گا ساتھ ہی جو پودینہ ہے وہ بھی آپ کے ڈائجسٹر سسٹم کو اچھا کرتا ہے کھانے کو حضم کرتا ہے ساتھ ہی آپ کے ویٹ لاؤس میں یہ دونوں چیزیں کام کرتی ہیں ایک گلاس آپ نے لینا ہے پانی اس کے بعد آپ نے لینا ہے ہاف سپون زیرا اور زیرا ہارڈ برنڈ کے لیے یوز ہوتا ہے اور ڈائجسٹر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے مطلب کہ جو آپ کا ڈائجسٹر کا پروسس ہے اس کو یہ تھوڑا سا سپیڈ اپ کر دے گا اور اس کا ایک اچھا سا ٹیسٹ بھی آ جاگا اس کے بعد ہم نے اس میں آٹ کرنا ہے کالا نمک اور کالا نمک ٹیسٹ کے لیے یوز کریں اگر آپ بلڈ پریشر پیشنٹ ہیں تو آپ نے کالا نمک اسکپ کر دینا ہے آپ نے نہیں لینا ہے کالا نمک بھی حازمے کے لیے یوز ہوتا ہے آپ کے حازمہ کو اچھا کرتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک سے دو پنچ لینا ہے یا پھر جتنا آپ کو لگے آپ اتنا لے سکتے ہیں اور then آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک لیمن اور لیمن بھی آپ کا جو ویٹ لاؤس ہے اس میں ہیلپ کرتا ہے آپ کا جو فیٹ ہوتا ہے اس کو بھی میل کرتا ہے اور ڈائیجسٹن میں بھی ہیلپ کرتا ہے اس ڈرنک کے کوئی بھی نقصانات نہیں ہے بالکل نیچرل ہے اورگینک ہے ساری چیزوں کے آپ کو بینیفٹس بھی بتا دیئے دن میں کسی بھی ٹائم اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں اور اس کو پیوہ بھی بہت ایزی ہے مطلب اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوگا آپ اس کو ایزلی کنزیوم کر سکیں گے اور ایک لیمن کو آپ نے ہاف کر لینا ہے یا تو پورا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں ایٹ کر دیں اس کا جوز سکوش کر لیں اور اس کے بعد اس کو آپ بلینڈ کر لیں تو یہ ایک اچھا سا آپ کا جوز بن جائے گا ایک ڈرنک بن جائے گی اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ منٹ لیمنیٹ جیسا ہوگا اور اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ تھنڈر برف وگیرہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایٹس اپٹو یو کہ آپ کس طرح کا پینا چاہتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ لیں کہ یہ ہماری ڈرنک بلکل ریڈی ہو گئی ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا شیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو گلاس میں نکال کے پی لینا ہے بس آپ نے اس کو نہار مو نہیں پینا ہے کھانے کے بعد پی لیں یا دن میں کسی بھی ٹائم آپ اس کو پی سکتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت ہی اچھا سا ڈرنک ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں جو کہ ویٹ لاس کے لیے بہت ہی زبردست ہے اس کو بھی آپ نے دن میں ایک بار ضرور لینا ہے آپ یقین کریں آپ کا ویٹ بہت ہی تیزی سے کم ہوگا تو میرے پاس ہے یہاں پہ چیا سیرز اور آپ نے خیال اکنا ہے کہ چیا سیرز الگ ہوتے ہیں باصل سیرز الگ ہوتے ہیں لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں مطلب تخم بلنگا کو اور چیا سیرز کو مکس اپ کر دیتے ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں بلکل الگ الگ ہیں اور یہاں یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جاتا ہے میس کے آن لائن بھی مل جاتا ہے سٹور پر بھی مل جاتا ہے ریجیسٹن میں ہیلپ کرتا ہے سکن ہیلپ کو اچھا کرتا ہے ہارٹ ہیلپ کو اچھا کرتا ہے بونز ہیلپ کو اچھا کرتا ہے ساتھ ہی ویٹ لاس کے لیے بہت زبردست سی چیز ہے سائنس آف ایجنگ کو کم کرتا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارا ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اور یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے آپ نے اس کو رات بھر نہیں بھیگونا ہے آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ پہلے پانی میں بھیگو دینا ہے دین آپ نے اس کو پی لینا ہے تو اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ آپ نے اس کو کتنا یوز کرنا ہے ہیر فال کے لیے چاہتا ہے ویٹ لاس کے لیے سائنس آف ایجنگ جو کہ میں نے بتا دیا یہ سب کچھ اس پر لکھا ہوا ہے اور ایڈلز کے لیے لیے لیس دن 2 ٹیبل سپون ہے اور تین ایجرز کے لیے لیس دن 1 ٹیبل سپون ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو پانی میں سو کرنا ہے 10-20 منٹ کے لیے دین آپ نے اس کو پی لینا ہے اور آپ نے اس کو بھی دن میں ایک بار ضرور لینا ہے نہ آپ کا ویڈ گین ہوگا اور باقی آپ کے جتنی بھی سٹرمک issues آ رہے ہیں وہ سب سال ہو جائیں گے اور ہیر فال کے لیے بھی بہت اچھا ہے ساتھ ہی ان دونوں ڈرنک سے آپ کی اسکن بھی گلو کرے گی فریش رہے گی لائک کر دیا ہوں چینل کلاز میں سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ